ہلو فرنس دس is ڈاکٹر یاسین آپ کے لیے آج بہت ہی امپورٹن نوٹیفکیشن لے کے آیا ہوں کافی سارے بچوں کے سوال میرے پاس ہے کمنٹ باکس میں ہے کال آ رہے ہیں کہ سر ہمارے ریزلٹ کا کیا ہوگا جو کہ ایس پی پی یو فائنل یارز کے چلتے ایگزامز کے چلتے جو ریزلٹ آنے والے تھے اس کا کیا ہوگا اور کافی سارے بچوں کو یہ کوشن ہے جو کہ نون فائنل یارز چوڈنس کے کوشنز آ رہے تھے تو اس سارے جوالوں کے جو آپ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے تو ان تک دیکھتے رہیے اور بہت امپورٹن یہ بات تھی کہ میں آپ سب سارے بچوں کا جو ہے کمنٹ آ رہے ہیں اور کالز آ رہے ہیں سر آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہے اسی کے وجہ سے میں آپ کو ویڈیوز نہیں دے پا رہا ہوں آپ کو ویڈیوز نوٹیفکیشن نہیں دے پا رہا ہوں تو آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے صحت کے لیے دعا کیجئے اور یہ خوشیوں بھرا تیوار جو ہے فیسٹیول بھرا جو ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ویک چل رہا ہے اس کو انجوائی کیجئے اور میرے لیے خصوصا آپ دعا کیجئے کہ جل سے جل میں ریکار ہو جاؤں اور میں کافی زیادہ بیمار ہوں تو اسی کے چلتے آپ میرے لیے دعا کیجئے چل آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریزلٹس کب آنے والے ہیں 40 پلس سبجیکس کے جو ہے ریزلٹ آ چکے ہیں میں نے آپ کو سب اپڈیٹ کر چکا ہوں لیکن اب جو ہے دیواری کے چلتے جو ہے یہ پورا ویک یونیسٹی کے جو ہے سٹاف کو جو ہے چھٹیا ہے تو یونیسٹی کے سٹاف میں چھٹیا ہے چلنے کے وجہ سے جو بھی ریزلٹ اب آئیں گے وہ 18 نویمبر کے بعد آپ کو اپلوڈ ہوں گے ریسنٹلی 17 نویمبر تک یونیسٹی اور ساویتری بھائی پھلے پونی یونیسٹی کو چھٹی ہے تو اس چھٹی کے چلتے آپ کو جو ریزلٹس میں دیری ہو رہی ہے تو چنتہ نہ کیجئے ریزلٹس جیسے ہی آئیں گے میں آپ کے لئے اپڈیٹ کرتا چلوں گا دوسری بہت ایمپورٹن بات یہ تھی کہ نون فائنیلی سٹوڈنس کے اگزامز کا کیا حال ہے تو ان کے اگزامز میں نے اس کے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 3 ڈیسمبر سے آپ کو 16 ڈیسمبر تک یہ اگزامز ہونے والی ہے تو اس کے چلتے آپ کے جو بھی نوٹیفیکیشنز ہیں جتنے بھی آپ کے اگزامز کا جو ہے مٹیریلز ہیں وہ بھی ساویتری بھائی پھلے پونی یونیسٹی کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائیں گے دوسری ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ایمیس بی ٹی اور ممبای یونیسٹی کے چلتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اگزامز جو ہے اپنے اپنے کالیجز میں ہونے والے ہیں بتا چکے ہیں تو ایسی ساری معلومات کے لیے آپ بچے پریشان نہ ہوئیے آپ میرے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے آگے کے نوٹیفیکیشنز کے لیے آپ کا اگزامز کس طرح سے ہوگا پروکٹر ہوگا نان پروکٹر ہوگا کس طرح سے نیا کوئی سافٹر یوز کرنے والی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو ایسی سارے سوالوں کے جواب کے لیے میں آپ کو یہ نوٹیفیکشن دیتا رہوں گا تو میرے سہیت کے لیے دعا کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سٹے سیف سٹے ہلدی تھانکیو بری مچ ہیپی دیوالی ٹو ایفریون آل آف یو